بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز عموتن و السلام علیکم انچ کا پیچھ لے لیں آپ کو یہ پائپ لینا ہے دو انچ سائز کا یہ لیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ سٹریلیس سٹیل کی پٹی ہیں یہ آپ نے پانچ انچ کی کاٹنی ہے کتنی چھے دیکھیں ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھے چھے یہ کٹ لی ہیں اور یہ دو میں نے چھے انچ سے بڑی کٹنی ہیں آپ سات انچ کی بھی کٹ سکتے ہیں آٹ انچ کی بھی کٹ سکتے ہو نو انچ کے بھی پیسیز لے سکتے ہو یہ پائپ کے حساب سے اس کے علاوہ ہمیں جو ہے نا یہ کنیکشن کے لیے یہ نٹ بورڈ چاہیے ہوں گے اور ہمیں اس قسم کی سلیکون ربڑ یہ دیکھ لیں سلیکون ربڑ ہے یہ اس کی تھکنس بھی دیکھ لیجئے اور ایسے باشر بنانے ہیں اس طرح کے یہ بولٹ لگا کے اور وہ ٹیفرین ٹیپ لگا کے اور یہ ہم نے اس طرح کے دو پیس بنانے ہیں ٹھیک تو اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ اینڈ کیپ کی ضرورت پڑے گی یہ ہم نے نیچے لگانا ہے اس میں رائٹ اور اس کے علاوہ ہمیں جو ہے نا یہاں ہول کرنے ہیں ہمیں جو ہے نا اس کے اندر ہول بھی کرنے ہیں تو میں یہ ہول بھی کر کے نہ تھا ہوں اور اس کو بھی میں اس سلینڈ سے جوڑتا ہوں ٹھیک ہے جی تو انتظار کیجئے اچھا جی یہ دیکھیں اینڈ کیپ لگا دیا ہے میں نے اور یہ ہول کر لیا ہے میں نے دو ہول کیے ہیں اس میں یہ نٹ بول لگانے کے لئے ہیں اب میں اس کو فٹ کرتا ہوں اب یہ دیکھیں ہر پلیٹ کو میں نے ریپ کیا ہے اس جالی میں یہ آرو پلانٹ کی نکلی بھی جالی ہے ٹھیک ہے ریپ کر کے اور یہ میں نے بندل بنا لیا ہے یہ دیکھ لیجئے اور اب اس کے اوپر لگاتا ہوں ٹائیں اب یہ دیکھیں جی یہ ہمارا بائک کا سیل تیار ہو گیا سٹینلیس سٹیل کی پلیٹوں کا ٹھیک ہے آپ جس سائز کا پائپ یوز کرو اس سے ذرا چھوٹے سائز کی پلیٹیں کٹ لو اور دو پلیٹیں لمبی رکھیں تاکہ وہ آپ کنیکشن کر سکیں تو اب ہم اس کو اس کے اندر اتار دیں اب یہ دیکھیں جی ہم نے دونوں سائیڈ کے کنیکشن کر دیئے دیکھیں اندر سے یہ دیکھ لیجئے آپ دیکھیں اب ہم نے اس کا لیویل بنانا ہوگا اور اس کے اوپر ہم نے یہ رکھنا ہوگا کیپ لگانا ہوگا یہ ہماری کٹ اس طرح تیار ہو جائے گی ٹھیک ہے جی کوئی مشکل ہو تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا یہ ہے سہی ایزی وے ٹو میک بائک اور ای 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 ف آئی گاڑیوں کی زیل بنانے کی ترکیب ٹھیک ہے جی آئی ہوپ آپ نے آج بہت کچھ سکھا ہوا جلی اللہ حافظ فیوان اللہ ما سلام